اسلام علیکم ویلکم ٹو النافع گوڈ فرم میں ہوں آپ کا حوث شیخ روحان یہ جی کافی سارے دوستوں کی فرمایش کے اوپر بھائیوں کی بہت زیادہ کالز پچھلے کچھ دنوں میں ہمیں رسیب ہوئی ہیں آفٹر اید کیونکہ قربانی کا سیزن آف ہو چکا ہے اور اب اگلی جو قربانی ہے دوہزار تئیس کی قربانی کے لیے سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس حوالے سے یہ ہماری ویڈیو ہے بہت سارے دوستوں نے بھائیوں نے ہمیں فورس کیا ہے کہ جی آپ سیل پرچیس کریں بچوں کی خاص طور پر جو اگلے سال قربانی کے لیے دو دانت کے اوپر ہمارے تیار ہو رہے ہیں ہم کوئی ایک جانور پرچیس کرنا چاہتا ہے کوئی دو اور کوئی پانچ سات دس جانور پرچیس کرنے چاہتے ہیں جس طرح جس جس کی ریکوائرمنٹ ہے تو نارملی ہم اپنے بچے سیل آؤٹ نہیں کرتے ہیں ہم خود تیار کرتے ہیں فیٹنگ کرتے ہیں ان کی لیکن ابھی کیونکہ کافی سارے بھائیوں کی فرمائش کے اوپر ہم یہ ویڈیو لگا رہے ہیں بچے یہ ہمارے پاس سب ہماری ہوم بریڈ ہے تمام بچوں کی پیدائش کی ویڈیوز اویلیبل ہیں دسمبر سے یہ بریڈ آنا سٹارٹ ہوئی تھی ہمارے پاس اور سب بچے اس وقت تقریباً چار مینے سے لے کے جو یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر چار مہینی سے لے کے ساتھ سے آٹھ ہٹھ مینے تک کے بچے ہیں کچھ بچے اس میں بریڈر کوالٹی کے ہیں جو الگ ہیں بریڈر ہیں جیسے کہ ناغرہ بریڈر آپ کو آ رہا ہے نظر راجنپوری میں دو بچے ہیں جو بڑے ہیں بریڈر کوالٹی کے بچے ہیں وہ ان باقی قربانی والے جنوروں سے الگ ہیں تو یہ قربانی والے جو بکریں ہیں جو اس میں کچھ پیور میں ہیں کچھ کو نشان آیا ہے کیونکہ بیتل بکریں تھیں ہماری اور راجنپوری بریڈر کے ساتھ کراس ہو کے تو وہ ریزلٹ آیا ہویا ہے جس کے اوپر ہلکا ہلکا براؤن کرلر کا نشان آیا ہے ابلک پرنٹ کے اندر بچے ہیں تو یہ سب بچے تقریباً اس وقت بارہ سے چودہ بچے ہیں جو یہ ہمارے پاس آویلیبل ہیں چاریس ہزار سے لے کے پچپن ہزار تک کی رینج کے یہ بچے ہیں ایج کے حساب سے وزن کے حساب سے ان کا ریٹ ہے اور جو بریڈر ہیں وہ ان کا ریٹ الگ ہے وہ الگ سے ہیں جن کو بریڈر کوالٹی میں چاہیے ہیں بریڈر کے حساب سے جو لوگ لے کے تیار کرنا چاہتے ہیں فارمنگ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی راجنپوری اور ناغرے کے اندر یہ بریڈر ہیں لیکن یہ سیونٹی سے ستر ہزار سے لے کے اسی پچاسی ہزار تک کی رینج کے یہ بکریں ہیں ان کی ایج زیادہ ہے ساتھ ساتھ آٹھٹ مینے کے یہ بکرے ہیں اور باقی بچے جو ہیں وہ پھر مختلف ایج کے ہیں کسی کی چار مینے ایج ہے کسی کی ساڑھے چار مینے ہے کوئی پانچ مینے کے ہے کوئی ساڑھے پانچ مینے کے ہے کوئی چھے مینے کے ہے تو مختلف ان کی پھر ایج ہے میں کوشش کروں گا کہ الگ الگ ایک ایک بچے کی میں ویڈیو بنا سکوں لیکن فیلحال وہ پاسیبل نہیں ہے فیلحال یہ آپ کے سامنے ہیں جانور سارے چار چار پانچ مینے ہم نے ان کو دودھ ان کو پورا پلایا کچھ بچے ابھی بھی سٹل ہم ان کو دودھ پلا رہے ہیں جو زیادہ چھوٹے ہیں ان کو ہم دودھ پلا رہے ہیں لیکن سب بچے چار مینے سے اوپر کے ہیں کوئی بچہ بھی ان میں چار مینے سے کم کا نہیں ہے مکمل چارے کے اوپر ہیں مکمل یہ ونڈا اور ہے کھاتے ہیں دودھ ہم صرف اس لیے پلاتے ہیں تاکہ یہ اچھا ویٹ گین کریں اور ایڈ ڈا اینڈ جب عید کے اوپر یہ تیار ہوں تو ایک اچھا جانور ہمارے پاس ستر پچتر کیجی کا لائی وزن کا یہ جانور بڑے ہائٹ قد میں تیار ہوتے ہیں سب بچوں کی ماں کی ملکنگ کی کپیسٹی اچھی ہے ہم چیک کر آ سکتے ہیں ان کی ماں ہمارے پاس اویلیبل ہیں بریڈر جن کے ان کا باپ اویلیبل ہے پوری پیڑے گری والے یہ جانور ہیں اور یہاں سے ہمارے پاس سے آپ کو پرچیزنگ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ہماری لوکل بریڈ ہے یعنی کہ یہ راجنپور کی بریڈ نہیں ہے راجنپور کے بچے یہ اس طریقے سے نہیں ہے یہ آپ نے وہاں سے ڈی جی ہانسل ٹریول کرا کے یہاں پہ نہیں لے کے آنے ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس یہاں کے ماحول کے اندر پنڈی اسلام آباد کی ماحول کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ گروت کر رہے ہیں یہاں کی آبو ہوا کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور یہاں کی سردی اور یہاں کی گرمی سے یہ واقف جانور ہیں یہاں کی یہ لوکل بریڈ اس لیے ہے ہیں تو راجنپوری ابلک پرنٹ کے اندر لیکن لوکل بریڈ ہے یہ اور جو پریشانیاں آپ کو راجنپور سے جانور ٹریول کرا کے یا ڈی جی خان سے جانور ٹریول کرانے کے بعد آپ کو فیس ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آپ کو پریشانیاں یہاں پہ آپ کو نہیں آئیں گی یہاں پہ آپ ہمارے پاس ہم آپ کی اپروچ میں ہیں آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس آ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جانور آ کے یہاں پہ یہ آپ کے شہر میں یہ بریڈ آویلیبل ہے یہاں کی لوکل بریڈ ہے یہاں پہ یہ بچے پیدا ہوئے ہیں یہاں کی سردی کے اندر دسمبر کے اندر یہ بچے آئے ہیں دسمبر جنوری فروری تک یہ بچے ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ لوکل یہاں کی ہماری محول کے اندر ایجسٹ ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں سے آپ ہمارے فارم سے اپنے گھر لے کے جائیں گے تو یہ جانور بیمار ہو جائیں گے یا ان میں پی پی آر آ جائے گا یا ان میں کوئی اور مسئلہ آئے گا تو یہاں سے ہمارے پاس سے پرچیزنگ کرنے کا آپ کو بہت بڑا یہ بینفٹ ہے مکمل سٹال فیڈنگ فیڈنگ کے اوپر لگے ہوئے ہیں الف الفہے پہ ونڈے کے اوپر یہ جانور لگے ہوئے ہیں سارے بچے یہ آپ کے سامنے ہیں سٹال فیڈنگ کا جانور ہے سٹال فیڈنگ تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی ویڈیو کلوز کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ